کا آفیسر تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو کہتا تھا وہ شخص میرے آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفیسر میرے آئیز اینڈ ایرز تھا ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہارا تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنے دبوچتے تھے فتے جنگ ڈالا ایک تکرری کیا ہوئی اس کی آنکھیں بھی گئیں اس کے کان بھی گئے یہ گونگا بھی ہو گیا اندہ بھی ہو گیا بہرا بھی ہو گیا وہ آنکھیں اور کان نہیں تھے وہ بے ساکھیا تھی جس پر اس کی حکومت کھڑی تھی وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑان سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی اور اب لوگوں کو کہتا ہے لوگوں کو کہتا ہے میرے ساتھ لانگ مارچ پہ اسلام آباد چلو تو فتے جنگ والوں میں بتا دوں کہ وہ لانگ مارچ نہیں وہ آزادی مارچ نہیں وہ گوگی بچاؤ مارچ ہے فرا گوگی کو جانتے ہو فتے جنگ والوں فرا خان کو جانتے ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ فتے جنگ میں بھی فرا گوگی کے قصے پہنچ چکے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ ایک بچہ لے کھڑا ہے لٹ کے کھا گئے پاکستان گوگی پنگی تے کپدان فرا خان کا دوسرا نام کیا ہے فرا خان کا دوسرا نام ہے عمران خان فتے جنگ والوں فرا گوگی کا جو کھرائے نہ کھرا وہ اب بنی گالا کو جاتا ہے سیدھا ورنہ علیمہ باجی کی سلائی مشینوں کے قصے تو سنے ہیں نا لیکن کتنی پر بد نصیب بہن ہے وہ جس کو بچانے کے لیے عمران خان نے کبھی بیان نہیں دیا لیکن فرا خان کا ترجمان عمران خان ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے اسی فرا خان کو جس کو اس کے سابق وزراء کہتے تھے کون فرا خان ہم تو نہیں جانتے عمران خان نے بتا دیا کہ وہ اپنی بہن علیمہ خان کو بچانے نہیں آیا لیکن فرا خان عمران خان اس کو بچانے کے لیے ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے فرا خان نے کچھ نہیں کیا فتح جنگ والوں جانتے ہو نا کہ اس فرا خان کو رات و رات جیسے ہی عمران خان کو پتا چلا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی اس نے رات و رات پولیس کے پیرے میں فتح فرا خان کو فرار کرا دیا جانتے ہو نا اور پھر اور پھر کہتا ہے اس سے کسی ٹی وی میں انٹرویو میں پوچھا کہ فرا خان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہتا ہے فرا خان نے بڑی کامیاب بزنس کیا اس لیے فرا خان کے پاس پیسہ آ گیا تو عمران خان کے چار سال کے دور میں جب ہر انسان جو دو روٹی کھاتا تھا وہ ایک روٹی پر آ گیا تو بائیس کروڑ میں سے ایک صرف فرا خان ہے جس کے اساسے تیزی سے پڑھتے رہے قوم کو قوم کو انڈے کٹوں مرگیوں کے پیچھے لگا کر فرا خان میں رہا ابو کین جاندھ سجر ابو کین جاندھ سجر کہ ایسے ابو کین جاندھ سجر ابو کین جاندھ سجر آپ کو ایIndوان شose گوگی کا اتنا ہی بڑا کاروبار تھا تو وہ کامیاب کاروبار چھوڑ کر رات و رات پاکستان سے دبائی کیوں فرار ہو گئی میں نے سنا ہے مسلم لیگ نون کے شیر رانہ صلی اللہ نے کہا ہے کہ فرا خان جہاں بھی ہوگی رانہ صلی اللہ اس کو ڈھونڈ کے پاکستان میں واپس لے کر آئے گا انشاءاللہ اور پھر فتے جنگ والوں فتے جنگ والوں توشا خان کو جانتے ہو ذرا بتاؤ توشا خان کون ہے توشا خان کون ہے آواز نہیں آئی توشا خان کون ہے سن لو عمران خان فتے جنگ کو بھی پتا ہے کہ توشا خان عمران خان کا سلنا میں قوم کو پاکستانیوں کو لنگر خانوں پہ لگا کر خود توشا خان سے مختوشا خان توشا خانے کو لوٹا رہا قوم کے لیے لنگر خانے اور عمران خان کے لیے توشا خانہ اور پھر فتے جنگ والوں جانتے ہو جانتے ہو لوگوں کو بھاشن دیتا تھا ایک منٹ لوگوں کو بھاشن دیتا تھا کہ دوسرے وزیر آزم وزیر آزم ہاؤس سے جاتے ہوئے گاڑیاں ساتھ لے گئے تو ایک بات بتاؤں فتے جنگ والوں یہ حکومت پاکستان کا اصول ہے کہ جب کوئی وزیر آزم کرسی چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ایک بولٹ پروف گاڑی ملتی ہے لیکن ایک قصہ سنو جو آپ نہیں جانتے امران خان وزیر آزم ہاؤس سے واپس بنی گالا جاتے ہوئے پندرہ کروڑ کی آرمٹ بی ایم ڈبلیو اپنے ساتھ لے گیا اور جب اس کی حکومت ختم ہوئی جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس کو خیال آیا کہ وزیر آزم ہاؤس میں تو اور بھی بڑی اچھی اچھی گاریاں ہیں تو وزیر آزم ہاؤس فون کر کے کہتا ہے کہ جو بی ایم ڈبلیو میں لے آیا ہوں وہ خراب ہو گئی ہے مجھے وی ایٹ دے دو انہوں نے کہا چلو دوڑو اب کوئی وی ایٹ نہیں ملے گی تو کہتا ہے وہ بی ایم ڈبلیو خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرانے پہ ڈھائی لاکھ رپیہ خرچ آیا ہے تو وہ ڈھائی لاکھ بھی حکومت پاکستان سے لیا اس نے جانتے ہو کون سے تاریخ میں دو وزیر آزم ایسے ہیں جنہوں نے جاتے وقت حکومت پاکستان سے گاڑی نہیں لی ایک کا نام محمد نواز شریف اور دوسرے کا نام شاہد خاکان اباسی نواز شریف صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کا دیا واہ میرے پاس بہت کچھ ہے مجھے سرکاری گاڑی کی ضرورت نہیں ہے اور دوسروں کو باتیں کرنے والا عمران خان پندرہ کروڑ کی بی ایم ڈبلیو لے کر چلتا بنا اور اب اب میرے بھائیو فتح جنگ والو ذرا فورن فنڈنگ کیس پہ آ جاؤ عمران خان جانتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں جس کا فیصلہ آنے والا ہے اس نے کروڑوں اور عربوں روپیہ غلط طریقے سے باہر کے ملکوں سے پاکستان لے کر آیا اپنے ملازموں کے اکاؤنٹس میں لے کر آیا اور ایک بندہ جو باہر کے ملکوں میں عارف نقوی پکڑا گیا ہے اس سے اس نے لاکھوں ڈالر لیے اور بھائی لاکھوں ڈالر اینٹھو تم پیسے بناو تم غلط طریقے سے لوگوں سے باہر کے ملکوں سے پیسے لاؤ تم اور استیفہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بے وہ فتیج انگبالو وہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر جو عمران خان نے خود لگایا جس کی تعریفیں کرتے ہوئے عمران خان زمین اور آسمان کے قلابیں ملایا کرتا تھا اب جب فورن فنڈنگ میں اپنی چوری پکڑی گئی ہے تو آج کہتا ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے کوئی استیفہ نہیں دے گا عمران خان اپنی چوریوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ اور ایک اور حرکت میرے فتہ جنگ والوں ابھی سر شرم سے جھک گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جس کے بارے میں حکم ہے سورہ حجرات کی آیت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے انچی آواز نہیں کرنی ورنہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے یہ شخص سیاسی دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے یہاں سے پلاننگ کر کے مدینہ منورہ میں جہاں پر انسان کہتا ہے جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا عالی مقام آیا اس نے اس پاک جگہ پر یہاں سے لندن سے بندے بھیج کے اس نے شہباز شریف کے خلاف نعرے لگوائے یہاں ہماری بہن مریم اورنزیب کھڑی ہے حرم شریف کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مریم اورنزیب کو حرم شریف کے اندر گالی نکالی اور پھر آسمان کا نظام حرکت میں آیا عمران خان کے چہرے سے اللہ تعالی نے جو اس نے جھوٹا لبادہ اڑا ہوا تھا جو جھوٹا نکاب چڑھایا ہوا تھا اللہ تعالی نے کھینج کے وہ نکاب اتار دیا اور جو عمران خان کا چہرہ اس کے بعد نکلا اس چہرے کو دیکھ کر گھن آتی ہے کیا قصور تھا ان سعودی عرب میں بسنے والے ان غریب پاکستانیوں کا کہا تم تو یہاں بنی گالا میں سیکیورٹی میں بیٹھے ہو شیخ رشید کے بطیجے یا بھانجا جو بھی ایم این اے ہے وہ پکڑا گیا تو اس کو جب کہا ثبوت کہایں تمہارا فون کہایں عمرے پہ گیا ہوا تھا وہاں بڑے فخر سے ویڈیو بنا رہا تھا جب یہاں پر رانہ سنا اللہ صاحب نے اس کو پکڑا تو جب اس سے کہا کہ فون کہایں کہتا ہے فون تو میں سعودی عربیا میں چھوڑایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پولیس کے ہاتھ عدالت کے ہاتھ اگر فون مل لگ گیا تو وہ تانے بانے جو یہاں سے سازش کے ملتے ہیں ان کا کھرابی بنی گالا مر جائے گا اور فتہ جنگ والوں فتہ جنگ والوں اب یہ ایک دفعہ پھر اس کا ایک اور نام بھی ہے میں نے دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا اور اب آخری دفعہ جب اس کو پتا چل گیا جب اس کو پتا چل گیا کہ اس کا اس کی حکومت نہیں اس کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے جا رہی ہے تو فتنہ خان ایک اور فتنہ ڈھون کر لے آیا اب کہتا ہے میرے ساتھ اسلام آباد چلو اور لانگ مارچ کرو تو فتہ جنگ والوں ہاتھ اٹھا کے بتا دو کیا تمہارے مقدر میں یہی فتنے لکھے ہیں میں فتہ جنگ سے پوچھتی ہوں مجھے جواب دینا تمہارے مقدر میں یہی لانگ مارچ یہی فتنہ یہی فساد لکھائے یا تمہارے مقدر میں ترقی بھی لکھی جانی چاہیے تمہارے مقدر میں عمران خان کا فتنہ لکھائے یا تمہارے مقدر میں آسودگی بھی لکھی جانی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ جو روٹی آپ سے عمران خان نے چھینی تھی جو بجلی آپ سے عمران خان نے چھینی تھی جو ترقی آپ سے عمران خان نے چھینی تھی مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف وہ ترقی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ واپس دلوا کر رہیں گے موسیقی